بزنس فسلیٹیشن سینٹر کی اوپننگ ہے اور اب یہ این او سی جو ہیں ہم نے ایک سو چوبیس کر دی ہیں ڈیفرنٹ اپارٹمنٹس کے جو یہاں پہ لوگوں کو ویلیبل ہوں گے آپ کے سامنے ہم نے اوریڈی این او سی دینے بھی شروع کر دی ہیں اس کے بعد گجرانوالا اور ملتان اور راولپنڈی میں بزنس فسلیٹیشن سینٹر اور فیصلہ بات انشاءاللہ اگلے دنوں میں وہ بھی ہم اناگریٹ کر لیں گے ایک دفعہ آپریشنل ہو جائیں گے میرا خیال ہے یہ لاہور سے زیادہ بہتر بنا ہے ابھی میں ائرپورٹ والی روڈ سے آ رہا تھا تو اس روڈ پہ بھی کام نہیں شروع ہوا میری سیکٹری سینٹر سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ یہ جو آپ کی دونوں سائیڈیں ہیں جو ائرپورٹ سے آپ کے شہر تک کی روڈ آتی ہے پندرہ فیبری کو ہم آپ کو دونوں سائیڈیں کمپلیٹ دیں گے ڈینڈر انہوں نے مجھے بتایا کھل گیا ہے سترہ سے کام شروع ہو جائے گا اور پندرہ فیبری تک ہم آپ کو روڈ کمپلیٹ کر کے دیں گے کیونکہ چاہے وہ موٹروے سے آئیں چاہے ائرپورٹ سے آئیں اس روڈ کی حالت خراب ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹاپ پرورٹی پہ ہونی چاہیے چیمبر نے بہت زیادہ اس کے اوپر پش کیا جب بھی آئے انہوں نے کہا کہ اس روڈ کو کمپلیٹ کرائیں تو انشاءاللہ پندرہ فیبری تک ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ وہ روڈ شہر کی کمپلیٹ کر کے دے دیں اس کے بعد آپ کا ہسپیٹل کی رنویشن چل رہی ہے آپ کا باقی شہروں کے جو سڑکیں کارپٹ ہونی ہیں وہ والا کام چل رہا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ بھی جتنا جلدی کمپلیٹ کر سکیں ہم لوگ وہ کر کے جائیں اور مجھے بڑی امید ہے کہ ہسپیٹل تو ہم اٹلیس ایک فیض اس کا ضرور کمپلیٹ کر کے جائیں گے تو باقی اللہ تعالیٰ نے چاہت تو آپ کی روڈ میری ٹاپ ریٹی ہماری ساری ٹیم کی ٹاپ ریٹی ہوئے گی کہ اس کو کمپلیٹ کر کے جائیں